بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ارم ناسے میں چینل کے نام دھیلی سپائسز و انٹرٹینمنٹ آج میں آپ لوگوں کو ہوم ریمیڈیز بتا رہی ہوں ہیئر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جن لوگوں میں بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہیں رف ہو رہے ہیں ڈرف آ گئی ہے یا بہت توٹ گئے ہیں یا پتلے ہو گئے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو ہیئر ٹریٹمنٹ بتاؤں گی اور اس میں جو میں انگریڈینز یوز کرتی ہوں پرسنلی میں خود بھی اپنے بالوں پر وہی انگریڈینز یوز کرتی ہوں میں چاہوں گی انگریڈینز کی طرف آنے سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں کہ میری نئی ویڈیو آنے والی آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے اب میں انگریڈینز کی طرف چلتی ہوں ون ایک ٹو ٹی بل سپون یورگرٹ ون ٹی بل سپون آلیو آئل ون ٹی بل سپون مسترڈ آئل ون ٹی بل سپون کوٹونٹ آئل ون ٹی بل سپون ہم لیمن جوز سب سے پہلے ہم انڈا ڈالیں گے یورگرٹ اچھی طرح ہم پیس بنائیں گے اس کو اچھی طرح پھیٹنا ہے پھر ہم اس میں کو بل سپونٹ آئل ون ٹی بل سپونww کھو التي بل سج 없ے پھر ہم پیس milyabouts این بل سپونڈ کو لیمن جوز آپ کو اچھا سا پھیٹنا ہے ہمیں اور یہ ہمیں بالوں میں اچھی طرح لگانے ہیں کیونکہ ہم لوگوں بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں رف ہو جاتے ہیں جب ہم ٹریٹمنٹ نہیں کرتے بالوں کی صحیح طرح تو بال ہمارے توٹنے شروع ہو جاتے ہیں پتلے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تو ہمیں بھی بالوں کے لیے ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ بہت اچھا سا پیس بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ صحیح چیزیں گھر پر ویرپل ہوتی ہیں اور آرام سے بندہ یہ گھر پر بنا کے یوز کر سکتے ہیں اپنے بالوں میں یہ ہمارا اچھا سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں بالوں میں جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بالوں پر کیسے پلائی کیا جائے گا پیسٹ تو سب سے پہلے ہم بالوں کو سلجا لیں گے سلجانے کے بعد ہم 5 to 7 سیشن بنائیں گے ہمارا پیسٹ بالوں پر اچھا سے لگ جائے ہمیں یہ جڑوں پر بھی لگانا پورے بالوں پر لگانا ہے ہم نے اتنا بنایا کہ ہماری یہ پورے بالوں پر بھی لگ جائے اور جڑوں پر بھی لگ جائے یہ میں پر ٹیل کو میں سہراب سے آپ کے بالوں کے سیشن بن جاتے ہیں یہ دیکھیں پیسٹ یہ پیسٹ بن گیا اچھا سا تھوڑا تھوڑے کر کے ہمیں سیشن بنا بنا کے یہ بالوں پر لگانا ہے یہ اس میں جو بھی چیزیں وہ گھر پر موجود ہوتی ہیں اور ہمیں بالوں کے لئے آئلنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ بال ہمارے مضبوط رہیں آرام سے آپ کریں اس کو یہ آرام سے آپ کے ساری جڑوں پر لگ جائے پہلے اس کے لئے پورے آپ کو بالوں پر لگانا ہے یہ میں نے اچھا سے سر پر لگا دیا ہے یہ اپنے فنگرز کی مدد سے اچھا سا مساج دیں کہ اچھا سے سر پر لگ جائے اس کے بعد ہمیں یہ بالوں میں لگانا ہے اس کے بھی آپ دو پورشن بنالیں دو سیشن کر لیں یہاں سے پھر دو کر لیں سیشن کہ بالوں میں آسانی سے لگے مشکل نہ ہو سیشن بنانے سے ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ آرام سے سارے بالوں پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ اپنے بالوں پر خود بھی یوز کر سکتے ہیں ضد نہیں پڑے گی کہ آپ کا کوئی بالوں پر کوئی دوسرا آپ کے لئے کریں آپ آرام سے سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں دوسرا آپ کے لئے کریں یہ دیکھیں میں نے بالوں میں یہ اچھا سا لگا دیا ہے پیس سارا اب فنگرز کی مدد سے یوں مساج دیں کہ سر پر بھی اچھا سا ہی لگ جائے دو تین منٹ اس طرح کرنے کے بعد اس کو بالوں کو فول کر لیں تو یہ سب ہی کلیب ہو آپ کے پاس وہ لگا ہے اور شاور کیاپ تک کور کر لیں اور ہمیں ایک گھنٹہ لگے گا بالوں کو کور کر لیں ایک گھنٹے تک اس کے بعد ہمیں بالوں کو واش کرنا ہے ہمیں ٹیک ووٹر سے بالوں کو اچھی طرح واش کرنا ہے اس کے بعد ہمیں شیمپویں یوں کرنا ہے اور پھر کنڈیشنر پھر مفاف سے ملتی ایک گھنٹے بعد یہ دیکھیں ناظرین میں نے بالوں کو واش کر لیا شیمپو کر لیا کنڈیشنر کر لیا اب میرے بال بہت سورپت ہو جائے ہیں بہت شاہئی نا رہے ہیں بہت سلج گئے ہیں والوں میں جاں سے لگ ہیں اسے بھائیں۔ میں نے جب شیمپو کیا گیا تو میں نے دو سے تین دفعہ شیمپو کیا کہ میرے بھائیں جنوب سے آئل جائے اور میں نے کنڈیشنر سے ایک دفعہ یوز کیا تھا وہ بھی نیچے کنڈیشنر جب بھی ہم بھی یہاں یوز کر رہے ہیں نیچے کے پوشن میں کنڈیشنر سر کے لیے نہیں ہوتا شیمپو سر کے لیے ہوتا ہے سر سے بھائے کے لئے ہوتا ہے اور کنڈیشنر صرف نیچے کے پوشن کے لئے یوز کیا جاتا ہے وہ سڑ کے لئے کنڈیشنر نہیں ہوتا کیونکہ کنڈیشنر جو کام ہے وہ بالوں کو سوف کرنا ہوتا ہے اور سلجانا ہوتا ہے جب ہم بروش کرتے ہیں ہمارے بار آل ریڈی بہت سوفت ہو جا سلج جاتے ہیں آسانی سے اور میں نے صرف ٹیپ وارٹر سے بالوں کو واش کیا ہے تھنڈے پانے سے نہیں تیرم پانے سے بھی نہیں مجھ سے بلو ڈرائو ہو گیا و بلو ڈرائو میں بلکل یوس نے نہیں کرتی ہوں تو اگراب پڑے ہو وہ بلو ڈرائو عرا tsp Truck Zabei کیا طرف90aph 13 سٹریکنگ کا آئیتی تو سٹریکنگ کی وجہ سے بھی کلر بہت اچھا بالوں کا کلر بہت اچھا ہو گیا ہے اور بہت زیادہ والیوم آگیا بالوں میں ایک ہوتا ہے بالوں میں جان آجانا تو ہیئر ٹریٹمنٹ کی وجہ سے میری بالوں میں بہت اچھی جان آگئی ہے تو آپ بھی یہ ضرور گھر میں ٹرائی کریں ہوم نیمٹیز اور میں امید کرتی ہوں میرا چینل آپ کو ضرور پسند آئے گا اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں کہ آنے والی ویڈیو آپ کو فور مل جائے اللہ حافظ با با